موسیقی مخترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی اس مشہور کتاب کی شرح کی جا رہی ہے اس انداز سے تشریح کے ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نماز کی باب میں اس کی شرائط اور اس کے آداب کا ذکر کر رہے تھے اس میں ایک سطر پوشی کہ آدمی کم سے کم اپنے جسم کے کتنے حصے کو ڈھاکے اس کے لیے دیکھئے ایک ہے ضروری ریکوائرمنٹ کے کم سے کم کتنا چاہیے اور ایک ہے تقوی پرہزگاری اور زینت جو صلات اور مساجد کے لیے حکم دیا گیا کہ آدمی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق تیاری کرے دونوں میں فرق ہے یہاں بات ہو رہی ہے کم سے کم کتنا ہونا چاہیے تو کہا گیا اگر ایک کپڑا ہو اور وہ ایک کپڑے کو بھی اپنے اوپر ڈال لے اور اپنی سطر ڈھاک لے تو نماز پڑ سکتا ہے اور عورتوں کے لیے ان کا پورا جسم ڈھاکنا ضروری ہے اپنے سر سے لے کر سر کے بال پاؤں کے قدم اوپر کا حصہ جو ہے پاؤں کے قدم کا اوپر کا حصہ وہ سارا ڈھاک جائے صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھے یہ عورتوں کا اپنا سطر ہے اگر کپڑے محسر ہوں الحمدللہ تو آپ پراپر کپڑے پہنیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ نماز کے لیے احتمام کر رہے ہیں نماز کے احتمام میں یہ بات شامل ہے کہ مناسب تیاری کی جائے کہ تم نماز سے پہلے زینت یعنی مناسب تیاری کرو اور مناسب تیاری میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ڈھنکے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہوا ہو تاکہ محسوس ہو کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین کے آگے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں دنیا کے ایک دوست ایک جاننے والے سے جب ملاقات ہو تو ہم اس کا احتمام کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں وہ تو اللہ رب العالمین ہے اس کے لیے ہمیں اور بھی دل کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے مگر ستر پوشی کی جہاں تک بات ہے یہ کم سے کم جو ضرورت ہے اس سے پہلے کچھ احادیث اس بات میں بیان کی گئی کہ کس طرح سے تنگ دستی اور قسمہ پرسی کی زندگی اکثر و بیشتر لوگ اس وقت گزارا کرتے تھے کہ کسی کے پاس ایک ہی کپڑا اب وہاں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ ایک کپڑے سے کیسے اپنی ستر پوشی کرے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو نماز کے لیے کھڑا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے دن گزرے ہیں جیسے ایک مشہور صحابی حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی ثوب واحد مشتملا بھی فی بہتی ام سلمہ وعضیان طرفیہ علی عاتقی کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے وہ ایک کپڑا آپ لپیٹے ہوئے تھے جب آپ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے تو اس کا کنارہ ایک طرف ڈالا ہوا تھا اپنے کندے پر اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے لپیٹا ہوا تھا کہ رکو سجدہ وغیرہ کرنے میں کوئی دسواری بھی نہ ہو اور کپڑا کھلنے کا خدشہ بھی نہ ہو تو اس طرح سے اگر کوئی ایک کپڑے میں ہو تو اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کندے یا اپنے بازو پر اس کو ڈال لے موڑ کر تاکہ رکو سجدہ یا تہیات کے لیے جب بیٹھے تو کوئی پرابلم کوئی مشکل نہ پیش آئے ورنہ ہمیشہ کپڑا لٹکتا رہے گا اور اس کی وجہ سے نماز میں خلل اندازی ہوگی اور پھر آپ توجہ کے ساتھ جیسے نماز پڑھنی چاہیے ایسے پوری طرح سے نہیں پڑھ پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے ایک اور بات بتائی گئی اسی طرح سے کہ دخلتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعیتو یسلی علی حسیر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ سارے گھر کی جو نمازیں ہیں آپ کی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے مختلف صحابہ مختلف عوقات میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے اپنے انداز سے نقل کیا مختلف واقعات ہیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حسیر پر نماز پڑھ رہے تھے چٹائی پر جو عام طور پر اس وقت استعمال کی جاتی تھی اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر حسیر کا استعمال ہے کہ عموماً خجور کی پتیوں سے وہ بنایا کرتے جیسے بعض جگہوں پر بوریا بنایا جاتا ہے بعض جگہوں پر میٹ بعض جگہوں پر مختلف انداز سے بناتے ہیں اس کو یہ کم سے کم گزارے کی چیزیں ہیں منیمم ریکوائر میٹ ہیں گھروں میں کہ کم سے کم جس کو آپ کہہ لیں کہ گزارہ کوئی بہت عالی شان فرنیچر کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی کمفرٹیبل لائف نہیں ہے اور کوئی ایسا سامان وغیرہ نہیں ہے جو عموماً آج کل گھروں میں رکھا جاتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے حسیر پر آپ نماز پڑھ رہے تھے یس جدو علی یعنی سجدہ وغیرہ اسی پر آپ کرتے اور کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا لپیٹے ہوئے تھے متوشیحاً یعنی لپیٹنا تو وہ کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے اپنے اوپر اتنی سمپل زندگی اس میں سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ خاتم النبیین ساری دنیا کے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ نے ساری دنیا کو امن سکون کا گہوارہ بنا دیا مگر دیکھئے آپ کی زندگی کتنی سادی تھی کتنی سمپل آپ کی زندگی تھی یہ وہی مسئلہ تھا جس کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آنہو کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات کہا کہ آپ کا اتنا مقام اور یہ چٹائی کے نشانات کیونکہ اگر کوئی اس کے اوپر چادر وغیرہ نہ ڈلی ہو تو کبھی اس کے نشان پڑ جاتے ہیں آپ کے بدن پہ تو یہ اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی وغیرہ کی یعنی بلکل معاملی سی لائف ہے اور جبکہ دنیا کے حکمران سردار نہ جانے کیا کیا وہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں کتنی پور تکلف زندگی ہے ان کی کیا ہم اپنے نبی کے لیے اس سے بہتر نہ کر دیں کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جن کی تم مثالیں دے رہے ہو یہ چیزیں ان کے پاس دنیا ہی کی حد تک ہیں آنکھ لگی ان چیزوں کا تعلق ختم ہو گیا اور ہمارے لیے اصل زندگی یہاں نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس ہے آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے کیا تم راضی نہیں ہے اس بات سے کہ یہ عارضی ٹیمپریری زندگی جیسے تیسے گزرے لیکن پرمنٹ اور ابدی جو زندگی آخرت کی ہے وہ بہتر گزرے وہ صحیح حالت میں گزرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تھا اور یہی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ٹریننگ بھی دی اور ان کی زندگیاں بھی تقریباً اسی طرح سے ملتی جلتی تھیں خواتین کے بارے میں دیکھئے جیسے کہا ہے پورا لباس ان کا ہو یعنی جسم پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اَتُسَلِّ الْمَرْعَ فِي دِرْعٍ وَمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا اِذَارٌ کہ عورت ایک ہی اس کے پاس جبہ ہے اس میں اور اوڑنی دپٹا اس پر وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی ازار وغیرہ کے لیے الگ سے کپڑا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سمپل مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو فرمایا اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَتِّ زُهُورَ قَدْمَيْهَا ابو داود اور موطہ کی یہ حدیث ہے کہ اگر وہ کپڑا یا توپ یا میکسی ایسی بڑی ہو کہ جس کی وجہ سے بدن ڈھنک جائے اور پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ کور ہو جائے تو بس ٹھیک ہے پڑھ سکتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ الگ تین یا چار کپڑے پہنے مقصد جسم تھانکنا ہے وہی اس کے پاس ایک جبہ ہے تو وہ ایک جبہ کے ذریعے سے نماز شروع کر دیں یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہیں تاکہ آپ کی نماز دلے نہ ہو اور آپ نے وہ کپڑوں کو ایسے ہی لٹکانے سے منع کیا نَهَا عَنِ السِّدْ لِفِ السَّلَاتِ وَأَنْ يُغَتِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر ایسے ہی بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا شال ڈال کے لٹکا دیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر تھوڑی سی حرکت کے بعد اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے رکو میں جائے پھر تو زیادہ ٹھیک کرنا ہوگا سجدے میں جائے اور زیادہ ٹھیک کرنا ہوگا تو اس کی وجہ سے ایک تو نماز میں بار بار ڈسٹرب ہوگا دوسرے خشو جو ہے جو نماز کی جان ہے وہ خشو کی قیفیت اس طرح پیدا نہیں ہو سکتی آپ کی توجہ صرف وہ کپڑے کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کپڑا ڈال کے پڑھنے سے منع کیا جو آپ کے لئے اتنا ڈسٹرب کر رہا ہو یہ ہو گیا ستر کے بارے میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اسٹیجز ہیں کم سے کم ایک کپڑا ہو جس سے آدمی ستر پوشی کر لے ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کے لئے عورت کے لئے سر سے لے کر خدم تک چاہے وہ ایک ہی چادر ہو اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے مگر دوسرا جو مسئلہ ہے زینت کا استحباب کا تو اس میں یہ ہے کہ آدمی مناسب لباس پہنے نماز سے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کرے اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ باقیدہ احتمام کے ساتھ نماز شروع کریں اور کبھی اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یہ اس کے لئے آداب بتائے گے پھر ایک اور مسئلہ جو عام طور پر پوچھا بھی جاتا ہے لوگ اس میں عجیب عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں وہ ہے جوتے چپل وغیرہ پہن کر کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نماز سے پہلے اس کو اتارنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی عصت رکھی ہے اسلام ہے ہی آسانی کا دین اس میں کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں رکھی گئی دنیا کا کہیں کا رہنے والا بھی انسان ہو بہت اتمنان کے ساتھ عمل کر سکتا ہے کوئی ایسے مطالبات نہیں رکھے گئے کوئی ایسی شرائط نہیں رکھی گئی جو عربوں کے لیے آسان ہو ایشین لوگوں کے لیے مشکل ہو جو عربوں کے لیے مشکل ہو یا انڈینز کو آسانی کے ساتھ ملنے والی چیزیں ہوں یا افریقی لوگ عمل نہ کر سکیں یورپین لوگ عمل کر سکیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے اپنے اس دین کو اتنا آسان بنایا کہ ماننے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو ہر جگہ اور ہر ملک کا رہنے والا بڑی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے چیک کر لیں اپنے جوتے کوئی اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو کیونکہ جب آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے تو کبھی ایسے ممکن ہے تو نماز سے پہلے دیکھ لیں اگر جوتے صاف ہیں بظاہر کوئی چیز نیچے دکھائی نہ دیں تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس مسئلے میں ایک اور عدب اور نکتہ بھی ذہن میں رکھیے کہاں اور کیسے اس پر عمل کیا جائے گا یہ حالات کے مطابق اجازت دی جا رہی ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسئلہ آدھا سن کر یا سمجھ کر اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں شوس پہنے ہوئے تو پھر وہاں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا اور آپ وہ فتنہ کو جنم دینے والے بنیں گے تو فتنے کو دبانے والے ختم کرنے والے بنیے فتنہ شروع کرنے والے برپا کرنے والے نہ بنیے کہاں اس پر عمل کیا جائے گا وہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اس کا تعلق دراصل جگہ حالات مقام مناسبت کے ساتھ آج کل جو عام طور پر مساجد ہوتی ہیں ان کے مساجد میں عموماً باقاعدہ طور پر یا تو مسلح بچھے ہوئے ہیں قالین بچھی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر تو بڑی قیمتی قالین بچھائی جاتی ہے تو وہاں پر اگر آپ ایسے ہی جوتوں کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا اس لیے اس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے مثلاً اگر آپ کھلے میدان میں کھیتی باری کے علاقے میں کسی باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی پبلک ایسی جگہ پر جہاں نیچے کوئی چیز بچھی ہوئی نہ ہو جیسے اسٹیشن ہے ائرپورٹ ہے اس طرح کی جگہوں پر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جوتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ نیچے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گندی ہو یا جس کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض ہو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس سلسلے میں ارشاد ہے دیکھئے ابو دعوت کی حدیث ہے اس کو یاد رکھیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تاجب کی بات ہو کہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خَفَافِهِمْ کہ یہودی لوگ عام طور پر جوتے پہن کر نہیں پڑھتے نہ اپنے موزے پہن کر پڑھتے ہیں تو تم ان کی مخالفت کرو اور تم وہ پہن کر پڑھو تو اس میں ایک تو اجازت دی گئی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک ہے آپ کا فرمان اور آپ کا حکم جو اجازت دی گئی اور دوسرے خود آپ کا عمل آپ کا عمل بھی تھا جہاں ضرورت پڑھتی آپ برابر جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے جیسے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ امامت فرما رہے تھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے پیچھے صحابہ کرام بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اچانک نماز کے دوران کچھ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر رکھ دیئے جیسے ہی نبی کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نماز میں جوتے اتار رہے ہیں وہ سب جوتے اتار دی آگے چلنے سے پہلے یہ نکتہ ذہن میں رکھئے کہ صحابہ کرام کی ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کام ایک ایک حرکت اس کو دیکھا کرتے تھے اور ادھر نبی نے کیا فوری عمل نبی نے کہا فوری عمل اس میں تقرار نہیں ہوتی اس میں تزبزب تکلف یہ سب چیزیں نہیں ہوتی یہی صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا کیا گیا بہت اونچا کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اس درجے محبت کرنے والے تھے کہ ادھر نبی نے کیا ادھر انہوں نے بھی کیا جیسے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتار کر رکھتے ہیں صحابہ بھی اتار دی اپنے اپنے جوتے اب نماز ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا آپ نے دیکھا سب جوتے ہی جوتے کہا کیا بات صحابہ نے ایک ہی جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا عمل کیا اب کیا ہوا ہمیں تو نہیں معلوم اتنا معلوم کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیئے ہم بھی اتار دیئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتارنے کا سبب بیان کیا اور وہ سبب کیا ہے کہ نماز جب شروع ہو گئی حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے مجھے متنبع کیا کہ اَنَّا فِيهِمَا قَدِرًا یعنی مطلب اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے یہ اشارہ دیا گیا مجھے اس لیے پھر اس کے بعد آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کیا ہے وہ مسئلہ اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدْ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَآَا فِيْنَ عَلَيْهِ قَدِرًا فَلْيَمْسَحُ وَلْيُسَلِّ فِيهِمَا کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو پھر اس کے بعد میں ایک شور کر لے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے گندگی وغیرہ تو اس کو پہلے صاف کر لے پھر نماز شروع کرے یہ ابو دعود اور مصنط احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے اس حدیث میں جو کئی نکتے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتوں کے ساتھ نماز پڑھانا صحابہ کرام کا جوتوں کے ساتھ جماعت میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنا پھر ایک اور مسئلہ کہ اگر جوتے پہن کر پڑھنے ہوں تو اس کو دیکھ لو اگر اس میں کوئی بظاہر خرابی دکھائی نہ دے گندگی وغیرہ نہ لگی ہو تو اس کو آپ جوتوں کو اتارے بغیر ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نبی کا قول نبی کا فرمان صحابہ کرام کا عمل اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ ساری چیزیں مل کر مسئلہ بڑا واضح اور کلیر ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود اتنا تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ مسئلہ نہیں جانتے بہت سارے مسلمانوں کو اس کا عدب تک نہیں معلوم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر جنازے کی نماز ہو رہی ہے مثلا سلات الجنازہ وہاں بڑے عجیب ٹیپیکل انداز اختیار کرتے ہیں بعض لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں جوتے اتار کر اس کے اوپر ٹھہر گئے اب ایک غیر ضروری انداز ہے یہ اور ویسے بھی دیکھنے میں بھی تکلپ بھرا انداز ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جوتے پہن کر پڑنا درست نہیں ہے تو جوتوں کے اوپر کھڑا ہونا تو اس سے بھی زیادہ نادہ نہیں ہے جوتے اتارنا ہے تو اتار کر الگ رکھ دیجئے یہ کیا بات کیونکہ آپ پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے وہ تو اتار تو دیئے لیکن انہی جوتوں کے اوپر آپ ٹھہر رہے ہیں عام طور پر جنازے وغیرہ کے موقع پر بڑے شہروں میں بہت سے لوگوں کا تجربہ ہوا ہوگا جب کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہیں تو ایسی ٹیپیکل حرکتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جوتے پہن کر پڑھئے اتارنا چاہتے ہیں تو اتار کر الگ سے رکھئے اتار بھی رہے اور اسی کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو یہ ویسے بھی غیر شائز تک ہی ہے اور یہ نماز کے آداب میں بھی نہیں ہے اب بہت لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اب آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ دین ہمارا کتنا آسان ہے اور دین میں کتنی سہولتیں رکھی گئی ہیں اور ہمارے ہاں یہ ساری جو ہے مشکلات اپنی پیدا کردہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام نے انداز دیکھا جیسے ہم نے کہا کہ مختلف انداز میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ نے آپ کو جیسے ایک روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی حافیًا و متنعیلًا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے کے بغیر بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور جوتے کے ساتھ بھی دیکھا یہ عبودعود اور ابن ماجہ کی حدیث ہے یعنی دونوں طرح سے ضرورت اور حالات کے مطابق اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو بالکل ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اب یہ جوتوں کے مسئلے کے بعد ایک اور چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے سترہ سترہ کیا ہوتا ہے نماز میں سترے کی اہمیت کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ نہ سترے کو جانتے ہیں نہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے چاہے وہ رکاوٹ آپ دیوار کے قریب ٹھہرے ہوئے ہوں تو دیوار بن گئی یا آپ کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں جیسے کرسی چیر ہے کوئی چیز ہے وہ آپ کے لئے سترہ بن گیا سترہ کا مطلب ہے جہاں سجدہ کرنے والی جگہ ہے وہاں پر کوئی چیز رکھ لیجئے تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے سے کوئی گزرنا چاہے کہ آپ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں کوئی آدمی گزرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر سے گزر سکتا ہے نہ آپ کو ڈسٹرپ نہ اسے گناہ اور اگر کوئی چیز سامنے رکھے بغیر ویسے ہی کوئی گزرے وہ بھی گناہگار آپ بھی گناہگار کیونکہ آپ سبب بنے اور وہ ویسے ہی گزر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص احتمام فرمایا کرتے تھے اگر امام جیسے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں امام کے آگے کوئی دیوار ہے کوئی رکاوٹ ہے سترہ ہے تو امام کا اکیلے کا سترہ تمام نمازیوں کے لیے کافی ہے چاہے وہ ہزار کی تعداد میں ہو چاہے وہ لاکھ کی تعداد میں ہو کیونکہ جس امام کو وہ فالو کر رہے ہیں نماز میں اس کے آگے رکھا جانے والا ایک سترہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا الگ الگ سترے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر آپ اپنی نماز الگ سے پڑھ رہے ہیں نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں پہلے سنت یا بعد میں سنت آپ پڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں آپ کے سامنے سترہ ہونا چاہیے تو سترے کا احتمام کرنا آپ کے لیے بھی اور گزرنے والوں کے لیے دونوں کے لیے مفید ہے مگر دیکھا یہ گیا کہ بعض لوگ کبھی کبھی تو رش کے وقت جیسے جمعہ کا مسئلہ ہے فرض نماز ختم ہوئی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ فوری کھڑے ہو جاتے ہیں سنت کے لیے سنت بہت اچھی بات ہے مگر آپ کی سنت دوسروں کو زہمت میں نہ ڈال دے کبھی ایسی جگہ پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں دور ہے جانے کا راستہ ہے بلاک کر کے آپ وہیں پر نماز کے لیے ٹھہر گئے اب آپ کے پیچھے وہاں پتہ نہیں کتنے لوگ کیوں بنتی جا رہی ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں اب وہ نکل نہیں سکتے کسی کو امرجنسی ہو سکتی ہے کسی کو جلدی جانا ہوتا ہے کئی مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کا ریزن بنے اب آپ سوچئے یہ نفل میں آپ کو ثواب ملا یا گناہ ملا کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن گئے اگر آپ کو نفل نماز سنت وغیرہ ادا کرنی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے تاکہ گزرنے والے گزر جائیں یا نہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں ٹھہر کر آپ اتمنان سے پڑھیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو گزرنے کے لیے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ سامنے سترہ رکھ لیجئے اس سترے کی وجہ سے پھر آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے گا اور اس کے لیے کوئی پرابلم یا مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کا حکم دیا گیا تاقید کی گئی دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احتمام فرماتے حتیٰ کہ مسلح عیدگاہ کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو بھی سترہ ساتھ لے جاتے تھے کیونکہ عیدگاہ تو کھلے میدان میں عیدین کی نماز ہوتی جب کھلے میدان میں ہو تو وہاں تو دیوار وغیرہ بنی ہوئی نہیں ہوتی تو وہاں جنگل میں کنٹری سائٹ پر یا اس طرح کے علاقے میں کہاں ڈھونیں گے تو اس کے لیے ساتھ لے کر نکلا کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی صحابی یہ کام کرتے کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ شیف لے جاتے تو تو کوئی لکڑی کوئی چھڑی کوئی نیزہ کوئی بھی ایسی چیز ساتھ ساتھ ہوتی کوئی بھی ایک لے کر جاتا آپ کے ساتھ جس کو آپ معمور کرتے اور وہ جا کر آپ کے آگے رکھ دی جاتی اور وہاں پراپر رکھنے کے بعد پھر آپ اس کے پیچھے آپ نماز شروع کرتے تو اس میں دونوں چیزوں کا آپ کو حکم مل رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پر احتمام کیا کرتے کھلے میدان میں اگر جانا ہو ساتھ لے کر جاتے پہلے وہاں جا کر تلاش کرنے کے بجائے اور دوسرا یہ ہے کہ آگے اس کو رکھ دیتے جو آپ کے سجدہ گاز جہاں آپ کو سجدہ کرنا ہوتا اس سے آگے اور پیچھے ساری صفیں بن جاتی اس طریقے سے آپ نماز اپنی پڑھا کرتے تھے اور یہ ہے سترہ سترے کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ آگلی نشست میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ